مدرسہ کوئی اور نہیں اس لیے مدرسہ ان کا سب سے بڑا دشمن مولوی ان کا سب سے بڑا دشمن آپ کو معلوم ہے اس مدرسے کے خلاف مولوی کے خلاف داری کے خلاف اور پبری کے خلاف اور سفید کرتے کے خلاف کونسا فروپے گلتا ہے جو ماضی قریب میں نہیں کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حالِ امدارس کے ساتھ اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب کی تعلیم دارے ہیں یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات عام کرنے والے ادارے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مدارس کی حفاظت فرمائی ان علماء کرام کی حفاظت فرمائی ورنہ خدا کی قسم جو آنڈیاں چلی جو طوفان آئے اور جو خطرناک سازشیں ہوئی بظاہر ان کے سامنے مدد سا ٹھیلنے والا نہیں تھا یہ اللہ پاک کی مدد اللہ پاک نے مدارس کو بچایا اور الحمدللہ سبحان اللہ ان علماء کرام کو اللہ پاک نے توفیق نصیب فرمائی ان کو حمد نصیب فرمائی نہ ان کی داری میں کوئی فرق آیا نہ ان کی پگلی میں کوئی فرق آیا نہ ان کی مساجد کے اندر امامت میں کوئی فرق آیا نہ ممبر و محراء کو ان کو بچھوڑا اسی معاشرے میں ہر طرح کا لان تان برداشت کرتے ہوئے بھی ہر طرح کی مخالفتیں برداشت کرتے ہوئے بھی اس مولوی نے اپنا کام نہیں چھوڑا آج الحمدللہ سبح الحمدللہ ان کی حمد کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال اصل بات نہیں ہے آپ قرآن سے حدیث سے اللہ سے اور اللہ کے رسول کے ساتھ وائی یہ مدارس ہاتھ کے نفسے ہے یہ بون یو نشیب مولوی آپ کا یہ مدارس جو ہیں یہ آپ کے محسن ہیں یہ بھولین نشیب علماء آپ کے محسن ہیں اور یہ مدارس اور مساجد میں بیٹھے ہوئے ہیں خدا کی قسمدین کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ آپ کو معلوم ہے ان مدارس سے اور ان مساجد سے ان علماء کو کیا جب خائم جتی ہیں وہ ان مساجد اور مدارس سے باہر نکل کر اس سے گئی گنہ زیادہ کما سکتے ہیں لیکن جس فکر میں ان کو اس مدارس میں بٹھائے ہوا ہے وہ فکر ہے قوم کی فکر وہ فکر ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے مسئولیتی کی فکر کہ اللہ پاک نے مجھے ان مسیح فرمایا ہے میں نے اگر کوئی اور مشغل ارتیار کر دیا میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا میں نے قرآن کی تعریمات کو آگے نہیں پڑھایا میں نے حدیث کی تعریمات کو آگے نہیں پڑھایا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے میری مسئولیت ہے اس مسئولیت کے احساس میں اس مولوی کو مدرسل میں بٹھائے ہوا ہے اور اس مولوی کو مسجد کے اندر بٹھائے ہوا ہے آج بھی مدارس کے خلال سازشیں ہو رہی ہیں آئندہ بھی ہوں گی سن 1958 سے یہ سازشیں شدی ہیں اب تک ہیں کبھی ان میں کم ہی آ جاتی ہے کبھی تیزی آ جاتی ہے یہ چیزیں ان لوگوں کی فائلوں کے اندر موجود ہیں اور یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے یہ جس طرح شیطان وہ کبھی تو حملہ کرتا ہے جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے دل پر حملہ آور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے مومن تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے ذرا زیغفت ہوتی ہے تو وہ پھر حملہ آور ہو جاتا ہے بلکل یہی معاملہ ہمارا بھی ہے ان بے دین قوتوں کے ساتھ کہ کبھی تو کچھ وقت کے لیے ہمیں سانس ملنے کا وقت مل جاتا ہے لیکن پھر ایک طفاہ اٹھتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں اعتماد ہے اس لیے کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ان مدارس کی افاظت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ان مدارس کی افاظت فرمائی ہے میں صرف آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان مدارس کے ساتھ آپ محبت کریں ان مدارس کو محبت کے ندا سے دیکھیں اس کو عقیدت مدارس کو عقیدت کے ندا سے دیکھیں آپ کا ایمان مذاہب اللہ پاک نے ان کے ساتھ جوڑ دیا ایمان کے ساتھ تعلق اللہ پاک نے ان مدارس کے ساتھ جوڑا ہوا قرآن کے ساتھ تعلق اللہ پاک نے اس وقت آپ کا مدارس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے مدارس ہی اس کا واحد ذریعہ ہے اور رسول اللہ کی تعلیمات کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے تو وہ مدارس ہی کے واسقے سے اس لیے اگر آپ اگر آپ ان سب چیزوں سے جوڑے رہنا چاہتے ہیں تو آپ مدارس کے ساتھ محبت کریں آپ مدارس کے ساتھ عقیدت رکھیں آپ مدارس کے ساتھ تعاون کریں یہ آپ کا مدارس کے ساتھ بھی تعاون ہوگا ان کے ساتھ بھی احسان ہوگا اور حقیقت میں اپنے آپ کے ساتھ احسان اپنی اولاد کے ساتھ احسان اور اپنی آئندہ آنے والی نصروں کے ساتھ احسان حقیقت یہ بھی ہم آپ کے شکر بزار ضرور ہیں اور یہاں دعائیں ہوتی ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی جو ہے وہ عقیدت رکھنے والے ہیں میں ان حضرات کو یہاں پر دیکھنا ہوں جو جامعہ کے روزے اول سے جامعہ کے خادم ہیں کوئی بیس سال کا ہے کوئی پندرہ سال کا ہے کوئی پچیس سال کا ہے کوئی کیس سال کا ہے کوئی تیس سال کا ہے الحمدللہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جامعہ کے ساتھ ان کی محبت ان کی عقیدت ان کا تعلق بڑا ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سب کو عذر اور بدلہ اعتاد ہے میں آپ سے ایک درخواست کرنا کہ آپ مدارس کے مطالق جتنے بھی پروپیگنڈے ہیں اور ہزار پروپیگنڈے ہوتے ہیں آپ مدارس کے مطالق پروپیگنڈوں سے متاثر نہ ہو اگر آپ کو کوئی بات لگے تو آپ مدارس سے بھی آ کر معلوم کریں لوگ مدارس کو ٹی وی سوشل میڈیا اور اخبارات کی آنکھ سے دیکھنے ہیں مدارس کو اپنی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کریں مدارس کے اندر آئیں اور جو لوگ مدارس پر اعتراض کرنے والے ہوں ان پر طرح طرح کی باتیں کنگلیاں اٹھانے والے ہوں آپ ان سے بھی کہیں یا آپ ذرا مدرسے میں کوئی قدم رکھیں مدرسے کو اپنی آنکھ سے دیکھیں مدرسے کے معاملات کو دیکھیں مدرسے کی تعلیمات کو دیکھیں کیا چیز ہیں ہم پر جو اجزامات لگائے دارہ ہیں خدا کی قسم ہے میں کوئی کوئی پتہ نہیں دشتگری ہے مدرسے کے اندر ہے مجھے مدرسے کے اندر رہتے ہوئے چوالیس پینتالیس سال ہو گئے پڑھتے پڑھاتے ہوئے مجھے تو آج تک نہ دشتگری کا نصاب کا پتہ ہے نہ دشتگری سکھانے والے استاد کا پتہ ہے نہ دشتگری کیسے سکھائش جاتی ہے اور کیسے لوگ دشتگری بنتے ہیں مجھے اور میرا مدرسوں کے ساتھ تعلق ہیں پورے ملکات